مجھے تنگ کرتا رہتا تھا گلی محلے سے گزرنا لمبر مانگنا چھڑنا تین سے چار لوگ تھے ایک اس کا بھائی تھا وہ خود تھا دوست کے دوست بھی تھے پہلے انہوں نے ہمیں مارا پیٹا پھر پھر ہمیں نشاہ دیا اس نے اور اس کے بعد سے لے کے ہمیں تقریباً نو بھائی تک انہوں نے اپنے گھر رکھا ہے نواز نامی جڑین بندہ ہے منڈا ہے لڑکا ہے یہ آیا ہے آن کی انہیں میرے کاردیا کے فیرنگ کی تھی بیٹے نے مجھے بتایا تھا کہ بھی میرے بھی انہوں نے کپڑے تار لیے جب ہمیں پکڑ کے لے کے گئے تھے السلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں انچی میڈیا اور میں ہوں فیصل خان سوری ناصرین میں آج شرکپور میں مجود ہوں جہاں پہ دو بہن بھائی کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ان دونوں کو آمنے سامنے کیا گیا اور برہنہ کیا گیا ان کے کپڑے اتھارے کے اور ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ان کو نشے کی حالت میں زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا مکمل واقعہ کیا ہے انہی سے جانتے ہیں اکسا مجھے یہ بتاؤ کہ کہاں سے آ رہی تھی اور کس شخص نے آپ کو گن پوائنٹ پر اغوا کیا تھا مہندی پر گئے ہوئے تھے ہم واپس آ رہے تھے تو نواز نام کا محلے داری ہے مڑا محلے میں رہتا ہے اس نے ہمیں اغوا کیا تھا گن پوائنٹ پر تا کیا تھا اس کی خواہش کیا تھی کچھ تو بتایا ہوگا کہ اس وجہ سے میں نے آپ کو اغوا کی ہے نہیں اس نے کچھ بھی نہیں بتایا بس مجھے تنگ کرتا رہتا تھا گلی محلے سے گزرنا لمبر مانگنا چھڑنا چھڑھانی کرنی میں نے اسے ایک دو دفعہ بات میزی بھی کی کہ تم ایسے کیوں کرتے ہو تو بس اس نے شاید اپنا غصہ نکالنے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے کنے لوگ تھے جنہوں نے آپ کو اغوا کیا تھا تین سے چار لوگ تھے ایک اس کا بھائی تھا وہ خود تھا دوست کے دوست بھی تھے بڑھنا کیا گیا بھائی کے سامنے بھائی کو بھی بڑھنا کیا گیا آپ کے سامنے انہوں نے تینوں نے زیادتی کا نشانہ بنایا جی لوگوں کی ویڈیوز بھی بنائی گئی تھی یہ ہمیں پتہ نہیں ہے ہم نشے میں تھے اس ٹائم نشا پلایا گیا تھا جی ہمیں نشا دیا تھا اس نے کس ٹائم آپ کو اغوا کیا گیا تھا بارہ بجے بارہ بجے رات کے جی ہاں کتنی دیر انہوں نے زیادتی کا نشانہ بنایا آپ ٹائم کا نہیں پتا لیکن ہم بارہ بجے جب لے گئے ہیں پہلے انہوں نے ہمیں مارا پیٹا پھر ہمیں نشاہ دیا اس نے اور اس کے بعد سے لے کے ہمیں تقریباً نو بہے تک انہوں نے اپنے گھر رکھا ہے تب تک وہ انہوں نے مل جاتی کا نشانہ بنائی ہے آپ کو مارا بھی تھا چاروں مل کے مارتے تھے جی ہاں مارتے تھے بال کھینچتے تھے ادھر پھینکتے تھے کبھی ادھر پھینکتے تھے اس کے ہوتھ پہ بھی انہوں نے کٹ لگایا ہے دھمکیاں کیا دیتے تھے کسی کو نہیں بتانا نہیں تو مار دیں گے اگر آواز نکالی تو تمہارے بھائی کو مار دیں گے تمہیں مار دیں گے تمہارے پورے خاندان کو قتل کر دیں گے بیٹا مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کی بہن کے لیے آپ کو بھی ساتھ اغواہ کیا گیا تھا وہ بہن کے پیچھے لگا ہوا تھا کیا مقصد تھا یہ مجھے نہیں بتا کیا مقصد تھا اس نے آپ کو کچھ کہا نہیں آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کی زیادتی کی ہے ایک جوان بھائی اپنی بہن کو درندگی کا نشانہ بنتے ہوئے دیکھ کر کیا بولے گا اس کے پاس الفاظ نہیں ہوں گے کہ وہ اس کی خواہش ہوگی اس کے جذبات ہوں گے کہ میں اس شخص کو قتل کر دوں لیکن مجبور تھا کہ گن پوائنٹ پہ ان دونوں کو اغواہ کیا گیا تھا جن لوگوں نے اغواہ کیا وہ بہت سے لوگ ہیں اور ان کے گھر کے بالکل سامنے رہتے ہیں میرے ساتھ ان بچوں کے والد ساہ موجود ہیں وہ تفصیلن آپ کو بتائیں گے کہ سارا مواجرہ کیا تھا سر بچوں نے گھر آ کے کیا بتایا تھا ان کے ساتھ کیسے سلوک کیا گیا تھا وہاں پہ بچوں کو لے کے میں خود آیا تھا کس طرح سے میرے بیٹے نے اور میں نے جس گھر میں یہ رکھے ہوئے تھے قید کی ہوئے تھے اغواہ کیا ہوا تھا وہاں پہ ہم نے شور مچایا ون فائی پہ کال کی جب اس کو پتا چلا کہ یہ ون فائی پہ کال کر رہا ہے بچوں کو بچے آنے بھی میری یہ بہا سن لیں ان کی کانوں میں میری جب آواز پڑی دروازہ اس نے کھول دیا میرے بیٹے اور بیٹی دکھ دے دکھان دے لڑکھڑا دے باہر نکلے انہیں دون پھر پکڑے پکڑے کے کار لے آندا تھا تھوڑی دیر رویکس کریا ہے یہ دو تو پانچ منٹ ٹائم اینہ کو ہوئے گا کہ مگر نواز منامی جڑے بندہ ہے منڈا ہے لڑکا ہے یہ آیا ہے آنکہ انہیں میرے کار دیا کے فہرنگ کی تھی ہے بی میں تری حصت کرنا میرے کلوبا چیہاں تے بچے نوجہ دو میں یہ سال دے چھوڑے کے میرے بچے نشہ دہ کرتے نہیں میں ڈریور بھی ہیں میں گڑی دے چالتا ہوں گڑی دے نہیں جانتا میں اپنے بچے دے کوڑ رہنا کیونکہ میری بیٹی جوان ہے میرے کچھ حالات کچھ معاملات ہیں انہیں دے نے میں اپنی من مرضی تھا بندہ انہیں فہرنگ کی تھی فتوہ والے چوکی گئے ہیں انہیں پاگل تیرے آئیزہ فلان ٹینک کر کے پاگل کہا کہ اکسا کو پاگل کہہ دیا اکسا کو پاگل کہہ دیا کہ یہ نشے میں اس کو لے جائے یہ ایسا نشہ کی تھا حضیت پلیز تھا نشہ علیہ بن دن پکڑ دی ایسے چو کون تھا ایسے چو اور لطیف گجر نے یہ ان کے الفاظ تھے یا انویسیگیشن چارٹ یہ چوکی یہ ایک سوال بہت اہم ہے کہ اگر وہ نشہ کرتی ہے تو آپ نے اس کو گرفتار کیوں نہیں کیا ازادانہ نشہ بک رہا ہے سیل کیا جا رہا ہے یہاں پہ تو آپ نے پھر انویسیگیشن کیوں نہیں کی یہ بہت بڑا سوال ہے اس سوال یہ نشان ہے پلیز پہ کہ یہ آپ کی نا اہلی ہے صبح صبح فرس ٹیم کوئی بندہ ہی نہیں جڑا کوئی اہز یا نشہ اوور ہو کے کروبار نکلے وہ ہی دوڑ دا ہے جنہوں تکلیف ہوندی یا جیسے بندے نلز ظلم ہوندے ہیں وہ اپنے کاروچوں نکل کے حالہ بھو بھو کرے اپنا شور بندہ کے بھی میرے نلاز جاتی ہوگی تو انہوں کوئی سننالا کونی کیسے افسوس دیگا لے ایک ایسا پاکستان ہے جنہیں بیچ سہارے مسلمان لنے دینے پر مقام مسلمانہ والے کوئی بھی نہیں سر آپ کی بیٹی نے آپ کو بتایا کہ مجھے برہنہ کیا گیا تھا ہمیں جب میں نے بیٹی کے کپڑے دے کے تو یہ پھٹے ہوئے تھے بیٹے کے لبارٹری میں کپڑے گئے ہیں ان کی حالت دے دے کر آپ خود انتازہ لگا اور بیٹے کے کپڑے یہ بیٹے کے پینڈی شرٹ زیف وہ نہیں تھی پھٹی ہوئی اس سے پوچھا اس نے کہا میرے بیٹے نے مجھے بتایا تھا کہ بھی میرے بھی انہوں نے کپڑے اتار لیے جب ہمیں پکڑ کے لے کے گئے انہوں نے ہمیں مارا ہے اس کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے کہ شراب کی بوتل جو ہے نا وہ کہا یہ جہاں پیو اسی نہیں پیتے انہوں نے پھر اگل نا پکڑے تھے بوتل لیڑی مو در نال لہا کے شراب لانے شروع کر دی تھی کچھ دیر بعد انہوں نے انجیکشن لائی تے یہ اب میرے بچے انہوں نے ٹیسٹ کراؤ انہوں نے خون کڑاو میرا خون کڑاو ساڑی فیملی دا ساڑے میں چنشی اللہ کوئی ایسا بندہ نہیں جڑا نشہ کرتا ہے نا سی نشہ دیا دی سانو اپنی عزت نال بہا دے کڑی چیز ہے کڑا گری بندہ ہے کوئی بندہ کے سنو پہنی داس اللہ خرابیہ دے ہو تو انہوں نے کہا کہ اپنی عزت نو چھال دے ماں بہنہ ماں اے مسلمانوں توڑے چکڑا ہے جندے چکڑے جذبہ ہے وہ داس اللہ خرابیہ لے کے اپنی تیدہ یا اپنی عزت دا جنازہ کر دے یہ میری وارننگ ہے سر بیٹیاں باپ سے بہت پیار کرتی ہیں بیٹی نے کہا نہیں کہ ابا آپ زندگی جینے کا دل نہیں کرتا ہے کہتی ہے کیا کہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں کہ ایسے کر لینا ہے ایسا کر لینا ہے میں کہا نہیں بیٹا قرآن پاک بچے لیا کہ اللہ پاک فرمانتے ہیں موت جڑی حرام دی ہے نا انہوں میں ماف نہیں کرانگا پدنی کیڑیاں کیڑیاں مجبوری ہیں میرا اللہ جاندہ ہے یہ جس دے کبزج میرے سونے بہت دا اللہ شریف میرے روح مٹی تا میرا خاکو یہ نا روح رہی نا روح میرا انشاءاللہ اللہ دے حکم نا ہون دے عمر تو بغیر جو نہیں بول سا دا جو بولے گا یہ سچ بولے گا میں ایسا بندہ نہیں کریپٹ بندہ نہیں کہ میں اپنی عزت دا اپنی بیٹی نو بدنام کریں اپنے تینوں بدنام کریں میں نے کس چیز دا لالا سی جبکہ میں پانچ سال تو دے رہ رہے ہیں پیشلی زندگی جڑی میری کوڑ محمود دے ویجے گزری ہے اگر کوڑ محمود دے ویج میں نو کھڑیا کر دے اگر کوئی بندہ کہہ دے کہ یہ بندے غلط نہیں آئیں نا دا کردار غلط دے جو اکمت دا دل مند ہے اسا نو سزا دے دیں پولیس کا ایک اچھا کارنامہ یہ تھا کہ جنہوں نے بچی کے ساتھ اور بچے کے ساتھ زیادتی کی ہے ان کو آزاد کر دی ہے کہ آپ گھومو پھرو اور لڑکیوں کی عزتیں لوٹو اور خاندانوں کو برباد کرو یہ بہت اچھا فیصلہ تھا پولیس کا میں تو اپریشیٹ کرتا ہوں اس فیصلے کو کیا بات ہے کیا بات ہے ایسی پولیس کہاں ملے گی ہمیں واہ کیا ریاست نے ہمیں پولیس دی ہے کیا اہلکار دیئے واہ کیا مسلمانی ہیں کیا اسلامی معاشرہ ہے واہ کیا آپ نے حق پہ بات کی ہے حق انصاف کی بات کرتے ہیں واہ کیا بات ہے کیا بات ہے یہ میں تنز نہیں کر رہا آپ پہ لانت بھیج رہا ہوں آپ کو تھوڑی سی شرم آنی چاہیے تھی کہ آپ ایک اس ملزم کو چھوڑ رہے ہیں جس نے کسی کے گھر کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے کبھی سوچئے گا کہ آپ کی عزتوں پہ جب ہاتھ ڈالا گیا تو آپ کیسا ریاکشن کریں گے آپ بھی کہیں گے کہ ملزم کو آزاد کر دیں کب تک ہم اس معاشرے میں رہ کر یہ کہتے رہیں گے کہ ہم ایک اسلامی معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں ہم اپنی عزتوں کو لٹنے نہیں دیں گے ہماری عزتیں محفوظ ہیں لیکن ہر گھر میں یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ عزت محفوظ نہیں ہے کچھ رحم کیجئے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ معاشرہ ڈوب جائے اللہ کا عذاب آ جائے پھر آپ کہتے پھرو کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے ہم پہ عذاب نہ پھینک پھر اللہ آپ کی نہیں سنے گا ان لوگوں کی سنے گا جن کے آنسو ابھی صاف نہیں کرنے آتا کوئی کچھ رحم کریں اس معاشرے پہ اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم کرے گا اسے کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت پھلانے کے بعد مجھے دیجئے